بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومت آزاد ریاست جمہور کشمیر نے ٹیچرز ریکروٹمنٹ پالیسی دوہزار چوبیس جاری کی ہے جس کے اہم نکات کے بارے میں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے خصوصاً ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے اس نئی پالیسی میں جس کی آگے جا کے ہم بات کریں گے لیکن شروع کرتے ہیں آسامیوں کے کوٹے سے تمام الیمنٹری اور جنئر کمپیوٹر ٹیچرز صرف اپنے ہلکے یعنی اپنی کانسٹیونسی کی آسامیوں پہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ گریڈ سولہ اور سترہ کی محکمہ تعلیم کی آسامیوں کے لیے زلعی کوٹا کی بنیاد پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے شادی شدہ خواتین کے لیے کوٹا ان کے خواند کے ڈومیسائل کے مطابق تصور ہوگا دوسرا آگے بات کرتے ہیں تحریری امتحان کی تمام آسامیوں کے لیے تحریری امتحان پاس کرنا لازمی ہوگا جس کے لیے آپ کو کم از کم پچاس فیصد نمبرات حاصل کرنا ہوں گے تحریری امتحان انٹی ایس پی ٹی ایس پی ایس ای وغیرہ کی شکل میں ہوگا الیمنٹری ٹیچر جو بی ایس الیون کی پوسٹ ہے اس کے ٹیسٹ میں کل نمبرات سو ہوں گے اس میں بنیادی مضامین اردو میت جنرل سائنس اسلامیات اور مطالعہ پاکستان اور انگریزی میں سے چالیس مارکس کا حصہ اگزام میں شامل ہوگا ریٹن ٹیسٹ میں پیڈاگوجی کے بیس نمبرات ہوں گے کلاس روم مینجمنٹ پچیس مارکس کی ہوگی پشمیر افیرز پانچ مارکس اور کرنٹ افیرز حالات حاضرہ یا جنرل نالج دس مارکس کا ہوگا سائنس الیمنٹری ٹیچر ٹیسٹ میں بنیادی مضامین یعنی فیزکس کیمسٹری پیالوجی، میتھمیٹکس، انگریزی، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان میں سے پچاس مارکس کا ٹیسٹ ہوگا پیڈاگوجی یہاں بھی بیس مارکس کی ہے کلاس روم مینجمنٹ کے پندرہ مارکس ہیں کشمیر افیرز پانچ مارکس اور کرنٹ افیرز یہاں پہ سائنس الیمنٹری ٹیچر ٹیسٹ میں دس مارکس کا ہوگا اسی طرح کاری، ڈرائنگ ٹیچرز اور فیزیکل ایڈکیشن ٹیچر کے تحریری امتحانات میں بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اسی طرح کی نمبرات کی تقسیم وضع کی گئی ہے حیران کن بات یہ ہے کہ جونئر کمپیوٹر ٹیچرز کے لیے جو ٹیسٹ ہونا ہے تحریری امتحان اس میں پیڈاگوجی اور کلاس روم مینجمنٹ میں سے سوالات نہیں ہوں گے اب جو سب سے بڑی تبدیلی واقعہ ہوئی ہے جو نظر آئی ہے اس نئی ریکروٹمنٹ پالیسی میں وہ ہے رنکنگ کرائٹیریا میں یعنی حتمی سیلیکشن میں کس سیکشن کے کتنا ویٹج ہوگا مارکس کا کتنا ویٹج ہوگا اس حوالے سے اگر بات کریں تو تحریری ٹیسٹ کا ویٹج پینسٹ پرسنٹ ہے تعلیمی کھولیفکیشن کے تیس مارکس ہیں جس میں سے چھ مارکس میٹرک، انٹرمیڈیٹ سات مارکس، گریجویشن پندرہ مارکس اور ماسٹر ڈگری کے دو مارکس کا ویٹج ہوگا پروفیشنل کولیفکیشن یعنی بی ایڈ ویڈرہ کے لیے اس مد میں پانچ مارکس رکھے گئے ہیں اس نئی پالیسی میں انٹرویو ختم کر دیا گیا ہے اب شاید یہ پہلی دفعہ میکمہ تعلیم میں ایسا ہو رہا ہے کہ انٹرویو اس سیلیکشن پروسیس کا ریکروٹمنٹ پراسیس کا حصہ نہیں ہوگا اب یہ جو نئی پالیسی ہے یہ کتنا فروٹفول ثابت ہوتی ہے ریاست آزاد جمہو کشمیر کے باسیوں کے لیے اس کا پتہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں چلے گا اگر آپ تفصیلاً یہ پالیسی پڑھنا چاہتے ہیں اس کے کل چودہ صفحات ہیں اور ایجے کے الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن کے سیکریٹریٹ کی ویب سائٹ پہ یہ پالیسی موجود ہے آپ وہاں تفصیلاً یہ پالیسی ملائزہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تینک یو